اسکری خیادت کی تبدیلی سے آنے والے دنوں میں مصبت اثرات ہوں گے عمران خان کے ساتھ پوری طرح کھڑے ہیں وہ جس وقت کہیں گے اساملیاں توڑ دیں گے وزیراعلا پنجاب پرویز الہی کا سینئر انکر پرسن سمی ابراہیم کو انٹرویو کہا شریف خاندان پر اعتبار نہیں کرتا عمران خان نے شریفوں کے لیے خوف پیدا کر دیا نواز شریف واپس نہیں آئیں گے آ بھی گئے تو کوئی حیثیت نہیں ہوگی عمران خان کا شاکت خانم اسپطال میں معاینہ ذرائقہ کہنا ہے کہ کپتان کی زخمی ٹانگ کا ایک سرے کیا گیا شرمن تحریک انصاف کو چلنے میں دشواری کا سامنا تھا تفصیلی طبی معاینے کے بعد عمران خان شاکت خانم اسپطال سے زمان پر پہنچ گئے عمران خان کا پیپس پارٹی کے گھر میں ڈیرے ڈالنے کا مشن کپتان جنمری کے آخری پندرہ روز صوبے کا دورہ کریں گے جلسوں کے علاوہ ہم سیاسی شخصیات سے ملاقات شیڈیول ہیں گزشتہ روز ارکان سندھ اسمبلی سے ملاقات میں پلان شیئر کر دیا گیا سمان پارک میں آج بھی ارکان سندھ اسمبلی سے ویڈیو لنک میں خطاب کریں گے ٹویٹ میں لکھا سندھ صوفیوں کی سرزمین ہے لیکن افسوس زرداری مافیا کے ظلم و ستم کا شکار ہے سندھ اپنی عظمت اور آزادی کے لیے دوبارہ ظالم کے خلاف اٹھے گا جو میری جنرل باجوا سے میرے ساڑھے تین سال گزرے ہیں پہلی دفعہ میں نے ریلائز کیا کہ یہ کتنی بڑی میری کمزوری ہے کیونکہ میں اس کو ٹرسٹ کر لیتا تھا جو جنرل باجوا کہتا تھا میں کہا ہاں ہم دونوں ملک کے لیے ہیں اسٹیبلشمنٹ ہے فوج ہے ہمارے انٹرسٹ اے کیا کہ ملک کو بچانا ہے مجھے یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ کس طرح میرے سے دھوکے دیے گئے جھوٹ بولے گئے یعنی ہم آخری دنوں میں بھی جب ہمیں پتہ تھا کہ یہ سازش چل رہی ہے مجھے آئی بی کی رپورٹ آ رہی تھی کہ گیم چل رہی ہے جب ہمیں پتہ چل گیا کہ پوری گیم کوئی ہے نواز شریف سے ان کی بات چیت چل رہی ہے انہوں نے پلان بنا لیا ہے خاص طور پر جنرل فیض کو جب اٹھایا تو اس کے بعد ان کی گیم تو چل پڑی تھی جنرل بازوہ نے دبل گیم کھیلی لال بطی کے پیچھے لگا کر دھوکہ دیا توسیدنا بہت بڑی غلطی تھی عمران خان کے تحلقہ خیز انکشافات بول نیوز کی پروگرام عمران خان بول کے ساتھ میں چیرمن پی ٹی آئی کا کہنا تھا جنرل بازوہ جو کہتے تھے بھروسہ کر لیتا تھا بعد میں پوری گیم کی سمجھ آئی نواز شریف سے ان کی بات چل رہی ہے مجھے کہہ رہے تھے کچھ نہیں اور اتحادیوں سے کہا جا رہا تھا شہباز شریف کا ساتھ نے فیض حمید کو ہٹا تے ہی کھیل شروع ہو گیا میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم آؤٹسائیڈ ہم کدھر تک دیکھنا چاہتے ہیں مارچ اگر تو مارچ مارچ کے انڈ تک آپ تیار ہیں الیکشنز کے لیے تو ہم رک جاتے ہیں نہیں تو ہم نے فوری طور پر اسیمیلی ڈیزولف کر کے پجاب اور کیوی میں یہ کلیر ہے کہ انہوں نے مجھے پوری اتھارٹی دے دیا نہیں آیا حکومت سے کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے عمران خان کا واضح پیغام کا ہم نے دونوں اسیمیلیوں تحلیل کر کے الیکشن کروانے ہیں بول کے ساتھ گفتگو میں کہا پرویز الہی نے اختیار دیا ہے جب چاہوں اسیمیلی تحلیل کر دوں گا مارچ کے آخر تک الیکشن کے لیے تیار ہیں تو اسیمیلیوں توڑنے سے رک جاتے ہیں بجٹ کے بعد الیکشن کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا یہ الیکشن نہیں کروانا چاہتے ہیں ان کا سیاسی مردہ دفن ہو چکا سینئر سیاستدان شیخ رشید نے حکومت کو نشانے پرک لیا کہا ان کو پتا ہے عمران خان ہماری سیاسی موت ہے کپتان کا راستہ روکنے کے لیے یہ کوئی بھی ہماکت کر سکتے ہیں عرشت شریف کو سازش کے تحت قتل کیا گیا بول کے پروگرام بس بہت ہو گیا میں گفتگو کرتے ہوئے کہا عمران خان اور عرشت شریف کے خلاف سازشیں بے نقاب ہوں گی پی ٹی آئی رہنما قاسم سوری کہتے ہیں عرشت شریف کو سوال پوچھنے پر شہید کیا گیا آج پورا پاکستان سوال پوچھ رہا ہے بول نیوز کے پروگرام عمران خان بول کے ساتھ میں گفتگو کے دوران کہا ملک کو آگے لے کر جانا ہے تو جنگل کا قانون نہیں چلے گا آزم سواتی کے حوصلے بلند ہیں پاکستان کے ساتھ ماہ تاریخ کے تلف ترین دن ہیں ثابت وزیر مملکت علی محمد خان کا کہنا تھا خوک عمران ایک دوسرے پر تنقید سے نکلیں ملک کے بارے میں سوچیں بول نیوز کے پروگرام تبدیلی میں گفتگو کے دوران قادر مندقیل کا کہنا تھا وزیرالہ پنجاب جب عمران خان کی اف آئی آر درج نہیں کرا سکتے کوئی اسیمبلی بھی نہیں توڑیں گے قراجی میں پندرمی عالمی اردو کانفرنس اقتتام پتیر آخری روز یادگار تقریب کا نکات شاکت صدیقی کے سال سال کے انوان سے سیشن پروگرام میں شاکت صدیقی کے سابسادے زفر صدیقی شکیل آزلزادہ محمود شام اور نظیل اغاری کی شرکت چار روزہ میلے میں کئی کتابوں کی رونمائی کی گئے انور مقصود نے خوب شگوفے بکھیرے عالمی مشاعرے میں سلمان گلانی کی شاعری مسکراہٹیں بکھیر گئی بول نیوز کے کوچرمن شرپ صدیقی نے ہمیشہ حقیقی صحافت کے لیے ہر دباؤ برداشت کیا تاکہ عوام کو سچ اور حقیقت سے باخبر رکھ سکیں اور شاید اہی حکومت سے برداشت نہیں ہوا مقدمات میں پھسانے کی گناونی سازش کی گئی بول نیوز نے کئی مشکلات جھیلی برے وقت میں حمد نہیں ہاری عوام کی دعاوں سے بول آج پہلے سے بھی زیادہ مصبوط ہے ہیڈلائنز آپ نے ملاحظہ کی کسی بھی خبر کی تفصیلات کے لیے وزٹ کیجئے بول نیوز راٹ کام اور دیکھتے رہیے بول نیوز اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں ہمارا یہ کاروبار نہیں ہے بھائی ہم اکی کی صافت کر رہے ہیں یہ فرق ہے ہمارا یہ کاروبار ہے ہم اپنا کاروباری نقصان میں نہیں کروں گا ابھی فوگیٹ اپاؤٹ جنرلزم ہمارا یہ کاروبار نہیں ہے بھائی ہم اپنا کاروباری نقصان میں نہیں کروں گا ہم اکی کی صافت کر رہے ہیں فوگیٹ اپاؤٹ جنرلزم ہم اکھی کی صحبت کر رہے ہیں یہ فرق ہے